یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کچھ مانگے اس کو دے دینا چاہیے مانگے جی بھر اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے کچھ بھی مانگنے کا تو اسے کانٹر کوشن نہیں کرنا چاہیے سیدھا یہ کہ اس کو جو مانگ رہا ہے دے دینا چاہیے کیونکہ اللہ کے لیے ہماری ہر چیز حاضر رہتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی اگر معذور ہے تو کس حد تک معذور ہونا چاہیے کہ ہم اس کو دے دیں اے اس کو دینا صحیح ہے مانگے جی کسی کے دولوں ہاتھ پیر نہیں ہے کسی کے ایک ہاتھ نہیں ہے کسی کا ایک اچھی بات کریں کہ پرانی ویڈیو آپ لوگ دیکھ کر آئے کم لوگ ایسے ہیں جو پرانی ویڈیو دیکھ کر سوال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اور انہوں نے ویڈیو لڑی بنی ہوئی ہوتی ہے دیکھی نہیں ہوتی ابھی جیسے کہ اللہ تعالی یعنی بھکاری کے بارے میں جو ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کے نام پر مانگتے ہیں اور کہا ہی جاتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر مانگا جائے پیش کر دینا چاہیے بندے کو تو اب ایسے میں اگر بھکاری اللہ کے نام پر مانگت دینے کے دو قسم کے ہو سکتے ہیں پہلا تو ایسا معذور ہو کہ جو شخص کمانے پر قادر نہ ہو اب اس کے پیچھے ایک ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے اندر کوئی عیب پیدائشی ہے تو وہ پیدائشی عیب ہونے کے بعد وہ بندہ جب تک کمانے کے لائک ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکلی اتنا پرفومنس کر چکا ہوتا ہے کہ اس کو لائف جینا ایزی ہو جاتا ہے دوسرے معذوروں کے مقابلے کہ وہ بندہ اپنے پریکٹس میں لے آتا ہے کام کرنا یا کوئی ایسا کاروبار کرنا یا کوئی اس دکان کرنا کہ جیسے اس کی روزی روٹی چلتی ہو تو پھر اس کو بھی کمانا چاہیے ابھی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے جو پیدائشی جس کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کو اپنی لائف اسٹائل جینے کے سارے طریقے اس وقت اوٹومیٹک بندہ سسٹیمیٹکلی سیکھتا رہے گا اور بڑھونے تک وہ سیکھ لے گا حالانکہ کاروبار پر دشواری ہوتی ہے لیکن جو شروعات سے معاملات ہوتے ہیں اس کی پرفومنس پریکٹس کے مقابلے اچھی ہو جاتی اور ایک معذور وہ ہوتا ہے کہ کسی حادثے میں بعد میں معذور ہوا تو اس کو لائف جینے کا وہ تجربہ تھا ہی نہیں ہے اس کے ہاتھ پیر نہیں اور اس کو یہ چیزیں پرفومنس کرنے میں بڑی دکت ہوتی ہے تو ایک معذور وہ ہوتا ہے فلال یہ کہ جو شخص کمانے پر قادر نہ ہو ایسا معذور ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہے کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتا یا آنکھیں نہیں ہیں کام کرنے میں دشواری ہے یا اس کو ایسی صورت میں کوئی کام پر رکھے گئی نہیں اسے کا کاروبار کرے گ وغیرہ میں سامان لے کر اس طریقے سے اس کے لئے دلشکاری ہوگی تو ایسے معذور کو دیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ کس کو ایک معذور کو دے سکتے ہیں دوسری کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی معذور بہتر ہے کہ وہ خود کام کر سکتا ہے جس کو بچپن سے اس کی تجربہ رہا ہو تو پھر بہتر ہے کہ وہ کام کرے اس کو نہ دیں لیکن اگر پھر بھی اس کی مدد کرنا چاہیں بغیر اس کے طلب کیے اس کی مدد کی جا سکتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا کاف بڑے لوگ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں تو لوگ ان کی جو ہے نا مدد کر دیتے ہیں ان کے گھر میں کوئی ایسا معاملات ہوتا ہے شادی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ آ کے مدد کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہے وہ کرنا چاہیے داکہ جو کام کرنے پر کمانے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں ابھی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ معذور کے ساتھ کہ جو شخص معذور ہے تو لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ جوڑ چکا ہے وہ شخص کی آرام سے بیٹھ کچھے میں نے کھا سکتا ہے تو ایسے میں پھر اس معذور کو بھی نہ دیا جائے جب کہ جب وہ کسی مخصوص چیز کے لیے نہ جوڑ رہا ہو مثال کے طور پر اس کی بیٹی کی شادی ہے اب اس کے گھر میں کھانا تو ہے لیکن وہ شادی کے انتظام میں لگاوائے تب ایک الگ چیز ہے اگر وہ لوگوں سے شادی کا مطالبہ کرتا ہے کہ شادی کرانی ہے لوگ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کے پاس ایسا ہے کہ اس نے اپنی ایک حیبیڈ ایسی بنا لی کہ معذور تو تھا واقعی لوگوں نے اس کی مدد کی اور وہ ابھی چھے مہینے تک بنا مانگے کھا سکتا ہے اتنا اس پہ ہے تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ یعنی زیادہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اب کسی کو دیکھنے سے اگر آپ کو یہ اندیشہ ہوتا ہو کہ اس کے پاس مال ہے یہ اندیشہ ہوتا ہو تب تو اس کو دینا جائز نہیں لیکن آپ کو اس کا آئیڈیا ہی نہیں کہ اس بندے پہ مال ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کافی عرصے سے مانگ رہا ہے اور اس پہ ا ہوتا ہو تو پھر نہ دیں لیکن کوئی اندیشہ نہ ہوتا ہو تو پھر ایسے صورت میں معذور کو بھی دی جا سکتی ہے باقی رہا آپ کا سوال جو مہین تھا کہ اللہ کے نام پر لوگ مانگتے ہیں تو جیسا کہ اللہ کے نام پر مانگنے کو کہتے ہیں کہ منع نہ گرے جو کچھ پیش کر دیں اس سے مراد اپنی ذات کے لیے بھیق مانگنے سے نہیں ہے بلکہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کسی دینی کام کے لیے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آپ کو مدد کرنی ہے مدرسے میں آپ کو دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ نکالنا ہے دینی کام کے لیے چندہ ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگ مانگتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے لوگ طلب کرتے ہیں کہ یہ دینی کام چل رہا ہے اور ابھی کیونکہ معاشرے کے اندر ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک لوگوں پر فورس نہیں کیا جاتا تو لوگ دین کے کام کے لیے اتنی کنجوسی کے ساتھ پیسے نکالتے ہیں اس کا تجربہ اماموں کو موزنوں کو یا چندہ وغیرہ کرنے والی کمیٹی کو بہ آسانی تجربہ اس کا ہوگا کہ لوگ دین کے میں نکالنے کے لیے اتنے غفلت سے کام لیتے ہیں اور وہیں اگر اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا غیر ضروری فنکشن ہو یعنی ایک ضرورت نہ ہو مثال کے طور پر بچے کا برث ڈے بھی انوائیڈ کرنا ہو تو اس کے لیے بچے کی ذات پر ہزاروں لاکھوں روپے کا کھانا پارٹی خرچ کر کے غیر ضروری خرچہ کر دیں گے لیکن اگر مسجد کی بات آتی ہے کہ مسجد مدرسے میں سیمنٹ چاہیے ایٹے چاہ سو سمجھ کے دس بیس پچاس سو روپے اس طرح سے لوگ جو ہے نہ دیتے ہیں جبکہ دوسرے گھر ضروری اپنے ذاتی کاموں میں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں تو اس لیے بھی لوگوں کا معاملہ ایسا ہو گیا اور پھر یہ پریشانی کا رونہ روتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رسک میں برکت نہیں ہوتی جب اللہ تعالی ایک کے ستر دینے والا اور حدیث کہتی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا تو جو چیز فرما دی گئی ہے کہ آپ صدقہ کریں گے تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا اس میں برکت ہوگی تو بندہ اس سے پیچھے باگتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو فورس کرنا پڑتا ہے چندے والوں کو اماموں کو قوم سے نکلوانے کے لیے کہ مسجد میں پیسہ دو ضرورت ہے سیدھی انگلی سے لوگ بہ آسانی سے پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتے ایسے کچھ لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کھلے ہوتے ہیں کہ اگر امام ایک مرتبہ کسی چیز کو کہہ دے تو ان کے علاقے والے یا قوم ریسپیکٹ کرتی اور ان کے کہنے کے مطابق جو وہ کام ہوتا ہے وہ بہ آسانی انجام پا جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی دس دس جو میں نکل جاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہوئے لیکن اس کے لیے بھی ایک سیپریٹ فنڈ جو ہے وہ جمع نہیں ہو پاتا تو کچھ قوم کی حالت بھی خراب ہے دینے کے معاملے میں یا یوں کہنے کی نیت بھی خراب ہے کچھ لوگوں کی دینے کے معاملے میں کہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے اور باقی غیر اللہ کے اوپر چاہیں تو وہ کتنا بھی خرج کر دیں خوشی محسوس کرتے ہیں دل بھی نہیں دکھتا لیکن مسجد میں دیتے وقت ان کا جو ہے وہ دم نکلتا ہے تو اللہ کے نام پہ مانگنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دینی کام وغیرہ کے لیے مانگا جائے اور یہ جو آپ نے کہا کہ بھکاری اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں تو پھر ان کو کیسے منع کیا جائے اصل میں حدیث پاک میں تو اس کی ممانعت فرمائی ہے یعنی لعنت فرمائی ہے ملون اسے شخص کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ مانگے اب ظاہر ہے کہ یہ ذاتی طور سے مانگنے کا معام دے یا تو سوال ناجائز ہو یا پھر مانگنے والے کا طریقہ ناجائز ہو ان دو طریقوں پہ ہے تو یہ جو ہیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ بھی دے دیں حدیث ہے اس کے اپوزٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ملعون قرار دیا گیا ساتموں سے بدترین خلائق میں گنا گیا کہ وہ بدترین خلق ہے کہ جو اللہ کے نام پہ اللہ کے واسطے اللہ کے لیے اللہ کے واسطے سوال طلب کرے وہ بدترین خلق ہے تو ظاہر ہے کہ سوال اگر ناجائز ہے کام بھکاری کا ناجائز کرنا تو نہ جائے اس کام پہ لئے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ طلب کر رہا ہے تو ایسوں کو ملون کہا گیا ہے پھر تو ان کو بالکل نہیں دینا چاہیے باقی وہ ویڈیو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ مانگنے کے تعلق سے اور یہ اس میں جذبات میں بھی نہیں آنا چاہیے کیا اور نہیں وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہم سے مانا نہیں کیا جیسا کہ آج کل ایک ایکٹر کم یوٹیوبر نے بتایا تھا کہ بھئی اللہ کے نام پہ دے دینا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا ٹرانسفر کریں گا